ممتب اینر جی نہ ہی لیفٹ اور نہ ہی کانگریس کے ساتھ سیٹیں ساجہ کریں گے تو وہیں اکھلیش یادب بھی یہاں جب مدہ پردیش کو لے کر کانگریس کے ساتھ سپا کا ویواد ہوا تو اس پر اکھلیش یو پی میں صاف کر چکے ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر اپنی دعویداری پیش کریں گے تو کل میں لاکر انڈیا گڑوندن نہ ہی پردھان مندری پد کے دعویدار کی روپ میں ایک نام کا چین کر پایا ہے اور نہ ہی سیٹ بٹوارے پر کوئی خاصا نشکش نکلتا نظر آ رہا ہے بلکہ سیٹ بٹوارے پر لگتاری ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں سوال جو تمام اس پورے مسئلے کو لے کر اٹھ رہے ہیں انہی سوالوں کے جواب نیوز روم میں موجود اپنے ساتھیوں سے لیں گے سب تہلے دینیش سے جانیں گے کہ دینیش حالی میں ممتب اینر جی نے ایک ریلی میں کہا ہے کہ وہ جو بیالیس لوگ سوال سیٹے مدے پر پشی منگال میں آتی ہیں سبھی سیٹوں پر وہ اکیلے چناؤ لڑیں گی کانگریس اور لیفٹ کے ساتھ سیٹے ساجھان نہیں کرے گی کیا یہ ویواد کی ستیتی کو بڑھا دیگا بلکل اور جس طریقے سے پشی منگال ایک بڑا راج ہے اور راجنیتی کی لہاز سے یہاں پر جو ہے ویپکس کے لیے کافی مہت پون ہے انڈیا گھٹ بندن میں اس وقت ممتب اینر جی شامل ہے اور ایک طریقے سے جو تمام پارٹیوں کے لیے شیٹ شیئرنگ کا جو مدہ ہے وہ کافی بڑا جو ہے ایک گلے کی فانس بن چکا ہے اور ایسے میں چار میٹنگز ہو چکی ہیں انڈیا گھٹ بندن کی پہلی میٹنگ پٹنا میں ہوئی اس کے بعد بینگلور میں ہوئی اور بینگلور میں خود میٹنگ میں جو ہے میٹنگ کو ایڈرس کرتے ہوئے ممتب اینر جی نے کہا کہ راہل ہم سب کے فیوریٹ ہیں لیکن یہاں سے دلی آتے آتے ہیں ممتب اینر جی کے ساتھ کیا ایسا وہ جو کھیل ہو گیا کہ پارٹی میں ان کو ایک طریقے سے دباؤ کی استیتی جھیلنا پڑی اور ایک طریقے سے مانا جائے تو آنے والے وقت میں اب یہ مدہ جو ہے یہ اور ادھک گہراتا ہوا چلا جائے گا کیونکہ تمام وہ رازدیتی دل آپ نے کہا کہ جس طریقے سے اکھیلیش یادو کا ویواد ہم نے مدیپردیس میں دیکھا انہوں نے جو ہے چھ سیٹے مانگی تھی اور وہاں پر کانگریس پارٹی ان کو چھ سیٹے دینے کو تیار نہیں ہوئی جس کے بعد ایک طریقے کا جو ہے ویروت کیا گیا اکھیلیش یادو کی طرف سے اور کانگریس کے نیتاؤں پر دواب بنانے کاروب تک لگایا گیا تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں کہیں کہ انڈیا گٹھپندن کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں یہ دی یہاں سے آم سیمتی نہیں بن پاتی اور شیٹ شیرنگ پر سیکریپائز تو ہر حالت میں ہر دل کو کرنا پڑے گا